وَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سورہ جاسیہ پڑھ رہے تھے سورہ جاسیہ پچیس میں پارے میں ہے مکی سورہ مبارکہ ہے اس کی تھرٹی سیون آیات اور اس کے چار رکو ہیں ہم نے ایک رکو اس کا پہلا پورا پڑھا تھا یہ چونکہ مکی سورت ہے تو توحیدِ باری تعلیٰ قدرتِ باری تعلیٰ کے جو دلائل ہیں اقلی اعتبار سے وہ دیئے گئے ہیں اور آخرت کی بات ہے اور رسالت کی بات ہے آج جو پورا رکو ہے یہ ٹوٹل دس آیاتِ مبارکہ پر مشتمل ہیں کوشش کریں کہ ہم انساءاللہ سارا پڑھ لیں اور اس کا مرکزی موضوع بھی توحیدِ باری تعلیٰ اور قدرتِ باری تعلیٰ ہے سورت مکی ہے اور مکے کے لوگ توحید کا جو اصل پیغام تھا اسے آشنا ہونے کے باوجود اس سے دور تھے حالانکہ وہ اللہ کے گھر کے قرب و جوار میں بستے تھے لیکن اللہ کی قدرت کی جو دلائل ہیں ان کے ہونے کے باوجود بھی وہ اس چاشنی سے بڑے معروم تھے تو انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور وہ باتیں بھی وہ ہیں جو ان کے ایوری ڈی روٹین کے اندر ہیں ایک بندہ اپنے گھر سے نکلے اور وہ سو کلومیٹر فاصلہ تیہ کر کے آج کے اس ریپٹ دور میں فوراں واپس آ جائے کسی چیز کے ذریعے آج اس کو کو سمندر کراس نہیں کرنا پڑتا کو دریا کراس نہیں کرنا پڑتا ہم اگر راوی سے نکلیں بھی تو ہمیں دریا کراس نہیں کرنا پڑتا ہمیں پل کراس کرنا پڑتا ہے تو اس وقت جو اس طرح کا کوئر ٹریولنگ تھی تجارتی حوالے سے مکہ کے لوگوں کی انہیں بتایا جا رہا ہے تمہیں سمندر پار جو ذات لگاتی ہے کشتی پہ بٹھا کے کشتی کو تیرنے کی جو صلاحیت دیتی ہے وہ ہی بس اللہ ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو چیزیں ہیں یہ تمہارے اللہ اور خدا نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 سخر لکم البحر اللہ اللہ وہ ہے اللہ جس نے سخرہ مسخر کر دیا مسخر مانا تابع کر دیا تمہارا وہ عبے کرتا ہے تمہارے حکم کو سمندر تم کشتی ڈال دو وہ تیرا دے گا اپنے اوپر اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لئے البحرہ سمندر کو لے تجریہ تاکہ روان رہیں جاری رہیں چلتی رہیں الفل کو کشتیاں کشتیاں پانی کے اوپر چلتی رہیں فیہے اس میں بے امرے ہی اس کے حکم کے ساتھ اور وَلِ تَبْ تَغُو مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم جو پہری تجارت ہے اس کے ذریعے لے تب لوگو تم تلاش کرو مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ کا جو فضل ہے اس کو اور وہ فضل کیا ہے جاتے ہوئے اس سے کو مچھلیاں اور چیزیں پکڑ لینا یا وہ ذریعہ بن گئی یا آپ کسی اور شہر سے کچھ چیز لے آئے اپنے شہر میں بیچ دی تو یہ جو بہلی تجارت ہے اس کو دلیل بنایا جا رہا ہے اللہ کی قدرت پر وَلَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور ان ساری چیزوں کا مطلوب صرف یہی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو دیکھیں اللہ نے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ دسمبر کی لمبی راتوں میں ساری ذات ایک ٹانگ پر کھڑے رہو شریعت کا قطعن یہ مطالبہ نہیں شریعت کا یہ بھی مطالبہ نہیں ہے کہ چالیس دن تم اپنی فیملی چھوڑ کے پاڑوں میں چلے جاؤ شریعت کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے ہر معاملے میں اللہ کی تابع فرمانی کر اور اپنے کام اللہ کی حکم کے مطابق کرتے رہو اللہ تم سے راضی ست دس گھنٹے کام کرنے والا بندہ جاب کرنے والا اللہ کا خوف رکھ کے اگر دیانت داری سے اس کو کام کرتا ہے تو یہ عبادت ہے اس کی رزقِ حلال کا مانا اس کی عبادت ہے باقی ہمارے اپنے بنائے ہوئے نظام ہیں کہ ہم نے ایوری ڈی کونسی چیز کتنی دفعہ پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے یہ شریعت نے ابلیگیٹری نہیں کیا آپ دروشی پڑھیں لاکھ دفعہ پڑھیں شریعت نے مطالبہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اللہ راضی ہے لیکن یہ پڑھنا آپ کے فرائض کو چھڑوانا دیں تو شریعت بڑی آسان ہے اللہ فرمارے اللہ وہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے روان رکھا کشتیاں روان رکھیں اور تمہارے لیے بیری تجارت جو ہے اس کے ذریعے تم اب اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا صرف یہی مطالبہ ہے کہ لا اللہ کم تشکروں تم شکر کرو دیکھیں اب واشروم میں جائیں نکلیں تب بھی اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا شکر ہے کپڑے آپ نے پینے ہیں آپ دعا پڑھ لیں آپ نے کھانا کھایا ہے آپ دعا پڑھ لیں آپ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توقل توالاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ شکر کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ ہم سے مطالبہ تمہارا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْدِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَاوْ کَمَانَا اور سَخَّرَ اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تابع فرمان کر دیا ہے لَكُمْ تمہارے لیے مَا فِي سَمَاوَاتِ جو کچھ آسمانوں میں ہے وَمَا فِي الْأَرْدِ اور جو کچھ زمین میں ہے جمیعہ تھوڑا نہیں سارے کا سارا منہو اپنی جناب سے اپنے حکم سے ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی اور اس شریعت کا ایک پہلا اصول آپ نوٹ فرمالیں اللہ نے پوری کائنات بنا کر ہمارے لیے کچھ چیز حرام نہیں بنائی پہلا حکم اس نے یہ دیا کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے ہاں کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی فرمبرداری میں رکاوٹ بن جاتی ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں ہمارا سینس یہ ہوتا ہے عموماً کہ مذہب کو ہم اختیار کرنے لگے ہیں تو مذہب نے پابندیاں لگائی ہیں سر مذہب نے آپ کو کھلی چھوٹ دی ہاں چند چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور آپ کی اپنے سروائیول میں رکاوٹ ہیں وہ بنائیں جیسے نشا ہے اب اسلام میں ہر مذہب والی چیز حلال ہے حرام نہیں ہاں جن چیزوں میں نشا ہے تم اپنا آپ بھول جاؤ گے اپنی ماں باپ بہن بھائی اپنی پرسنیلٹی اپنی مقار تم بھول جاؤ گے اس لیے ٹھیک نہیں ہے لہذا شریعت کا پہلا اصول ہے ہر چیز کائنات کی کیا ہے حلال ہے حرام نہیں اس کے بعد چند چیزیں ہیں اور وہ بھی اگر سو ہیں تو سو میں سے بڑی مشکل سے دو ہیں جن کے اندر اصول پائے جائے گا وہ پھر آرام ہوتی جائیں گی لیکن مذہب کے بارے میں عمومی تصور یہ ہے کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں یاد ہے کہ مذہب بہت پابندیاں لگاتا ہے مذہب پابندی نہیں لگاتا مذہب چھوٹ دیتا ہے جس کی وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق اللہ بعد وائلیٹ ہوں وہ پھر شریعت کہتی ہے یہ تمہاری ٹھیک نہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا عَيَاتِ لِقَوْمِي يَتَفَقْقَرُونَ اِنَّ بے شک فِي ذَلِكَ اس اللہ کے پورے نظام میں جو زمین و آسمان کے اندر ہے لَا عَيَات لَا عَيَاتِ لَا مَنَا بِلَا شُبَا عَيَاتِ نِشَانِيَا ہیں لِقَوْمِن ان لوگوں کے لیے يَتَفَقْقَرُونَ جو غور و فکر کرتے ہیں یہ قرآن کا مطالبہ ہے لوگ کہتے ہیں سات سو دفعہ نماز کا حکم ہے قطعن نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کام ہے قرآن میں سب سے زیادہ جو حکم ہے وہ غور و فکر کا اور غور و فکر ہی سائنس کی بنیاد ہے اسلام سائنس کا بھی مخالف کوئی نہیں ہے اسلام کسی ٹیکنالوجی کسی ترقی کا مخالف نہیں قُلِ اللَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ اہلِ ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اہلِ ایمان دعائیں کریں ان کے لیے جو ایمان نہیں لائے تاکہ تمہاری دعائیں کام آ جائیں تو یہ بھی اللہ کی طرف چلے جائیں تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعا قُلْ اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے لِلَّذِينَ ان لوگوں کو آمَنُوا جو ایمان لائے کہ وہ کیا کریں يَغْفِرُوا وہ دعائیں کرتے رہیں درگزر کرتے رہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے لَا يَرْجُونَ جو امید نہیں رکھتے ایام اللہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کی اللہ تعالیٰ کے دنوں سے کیا مراد ہے کہ سابقہ قوموں میں جو عذاب آئے ان دنوں کی جو تاریخی ایسیت تھی کہ برباد ہو گئی ان قومیں یہ ایام اللہ ہے شاہب علی اللہ مدیز دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی چھوٹی سی جس کا نام ہے الفوز القبیر اس کے اندر آپ نے پورے قرآن کو پانچ علوم میں تقسیم کیا جو قرآن سمجھنا چاہے وہ پانچ علوم کو پڑھ لے تو ساری آیات قرآن کے ان پانچ علوم کے اندر فٹ ہو جائیں وہ بڑی فائلیں ہیں پانچ ان میں سب سے پہلی فائل ہے علم العاقام آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں کہیں نہ کہیں حکم نظر آئے گا اس کو اٹھائیں اور اس فائل میں ڈال لیں علم العاقام یہ قرآن کی تقریباً پانچ سو آیات ہیں اس کے بعد ہے علم المخاسمہ ڈیبیٹ قرآن نے ڈیبیٹ کی ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے منافقین سے مشرقین سے یہ ڈیبیٹ والی آیات جو ہیں یہ سیکڑوں آیات ہیں ان کو دوسری فائل میں ڈال دیں علم العاقام علم المخاسمہ اور باقی تین ابواب آ رہے ہیں علم التذکیر بے آلہ اللہ علم التذکیر بے ایام اللہ وہ علم التذکیر جو آلہ اللہ ہے وہ اللہ کی نعمتیں جیسے فَبِعِيَا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِمَا تو ایام اللہ جو ہے یہ وہ آیات ہیں جن کے اوپر قوموں کے اوپر عذاب آیا اور ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے ان کو کہا جاتا ہے ایام اللہ کہ وہ ایام ہیں اور اے ایمان والو اے حبیب فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں یہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی یعنی جن کو پروہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا ان کے لئے دعائیں کریں تو آج ہمارا بھی ایک ہتھیار دعا ہے مسلمان دعا کریں ان کے لئے جن کو شعور نہیں اس کے بعد جہاد ہے اس کے بعد بڑی پوری ترتیبیں ہیں جو غلب ہے اسلام کے لئے ہیں لِيَا جِزِيَا تاکہ بدل دے اللہ قومن ہر اس قوم کو بِمَا قَانُون مِنْ يَكْسِبُون کے جو وہ عمل کرتے ہیں جیسے برے عمال ہیں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ کبھی کبھی انسان کو نیکی کا بخار چار جاتا ہے عموماً تو اللہ اس بخار کو بھی اتار رہا ہے بھئی کو نیک عمل کرتے ہو تو میری اوپر احسان نہیں کرتے ہو لوگوں کی اوپر بھی احسان نہیں کرتے ہو نیکی کی اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے تو اتنا تقوی میں بھی تصنع بناوٹ نہ آئے کہ ہر چلنے پھرنے والا بندہ ہی تمہیں جو ہے وہ برا نظر آئے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ مَنْ جو عَمِلَ عَمَلْ کرتا ہے صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ اپنے لیے ہی کرتا ہے اس پہ اترانے کی کیا ضرورت ہے اپنے لیے ہی کیا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ جو عَسَاءَ بُرَا کرتا ہے فَعَلَيْهَا اس کا وَبَال بھی اسی کے اوپر ہے لہذا یہ نہ کہو کہ مجھے تو کسی دوست نے ٹری ٹریک کر دیا تھا اس نے کہا تھا یہ نہیں ہے نیکی کروگے تو بھی تمہارے لیے برائی کروگے تو وَبال بھی تمہارے اوپر ہے سُمَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ سُمَّا دِن إِلَىٰ رَبِّكُمْ تم اپنے رب کی طرفی تُرْجَعُونَ لوٹائے جاؤگے تم اپنے رب کی طرفی لوٹائے جاؤگے اس کا بذلہ تمہیں اللہ نہیں دینا ہے وَلَكَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَا وَالْحُکْمَا وَالنُّبُوَّتَا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْفَيِّبَاتِ وَفَدَّلْنَاهُمْ عَلَىٰلْعَالَمِينَ یہ ہے جی مکی صورت اور مکی صورت کے چلتے چلتے موضوعات میں آگئی فوراً بنی اسرائیل حالانکہ یہ صورت مکی ہے اور بنی اسرائیل کا تعلق مکے سے اتنا نہیں ہے کیونکہ بنی اسرائیل اور یعودی عیسائی کہاں آباتے مدینہ منورہ میں وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھاکرا ہوا ہے اہلِ کتاب یہودین اور عیسائیوں سے یہاں یعودی اور عیسائی بنی اسرائیل کیوں وہ آگئے فوراً مکی صورت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرقین مکہ اور کفار مکہ کو اگر کوئی شہ دیتا تھا تو وہ مدینہ کے اور قربو جوار کے وہ یعودی اور عیسائی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو پیغام پہنچ چکا تھا ان تک بھی قبول کرنے کیلئے تیار نہیں تو ان کا ذکر یہاں آگیا ہے کہ توم بنی اسرائیل کے کہنے پر مدینہ مکہ کے محول کو ڈسٹرب کرتے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ یعودی اور عیسائی اللہ نے ان کو نبوت بھی دی تھی حکومت بھی دی تھی کتاب بھی دی تھی وہ ساری باتیں اللہ نے ان سے لے کر نبی آخر زمان کو دے دی تمہیں تو چاہیے کہ ان سے بچو وہ تمہارے دوست نہیں لیکن تم رہتے مکہ میں ہو اے کافر و مشرق ہو اور باتیں کس کی مانتے ہو اوک قربو جوار کے ان لوگوں کی جو اللہ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں لہذا تم اس شخص کے قدموں میں کیوں نہیں آ جاتے ہو جس کو اللہ نے نبوت بھی دے دی یا کتاب بھی دے دی یعنی کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کو اس لیے ان آیات کو یہاں لیا گیا کہ اے کفار مکہ مشرقین مکہ کو اکل کو ہاتھ مارو وہ تو مغزوب قوم ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہوا اس کے اوپر نبوت لے لی گئی ہے کتاب لے لی گئی ہے ان سے تو ساری برکتیں لے لی گئی تو ان کے پاس پھر جاتے ہو اور میرے نبی کے خلاف پر اپو گنڈے کرتے ہو یہ چھوڑو میرے حبیب کے قدموں میں آ جاؤ وَلَكَدْ عَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيل بَاوْ کَمَانَا اور لَكَدْ بِشَكْ عَتَيْنَا ہم نے عطاف فرمائی بَنِي إِسْرَائِيلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کو الْكِتَابَ کتاب آسمانی کتاب جو ان کے اوپر آئی وَلْحُکْمَ اور حکومت بھی تھی حکومت کتنی بڑی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام کی آج بھی اسرائیل کا یعودی یہ چاہتا ہے کہ ہماری وہی سٹیٹ قائم ہو جو حضرت سلمان اور حضرت دعود علیہ السلام کے دور میں تھی اسی بادشاہت کے لیے وہ آج بھی اتنا جبر کر رہے ہیں فلسطینیوں پر اور قرب و جوار کی جو عرب سٹیٹ ہیں آہستہ آہستہ اس کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے اور نبوت بھی دی اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا خصوصا جو چیز تھی پاکیزہ رزق کی وہ آلیب اور زیتون تھا جو فلسطین کے اندر تھا اس درزمین مقدس کے اندر تھا قرآن مجید میں اس کی باقیدہ مثال بھی سورہ نور میں دی گئی اور ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر اتنا کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا لیکن وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتِ مِنَ الْأَمْرِ بَاوْكَمَنَا اور آتَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو عطا فرمائے تھے دیئے تھے بَيِّنَاهُمْ بَدَيْوَسِدَ لَائِلْ مِنَ الْأَمْرِ اللہ کے دین کے معاملے میں ہم نے ان کو بڑے وَسِدَ لَائِلْ لیے تھے کہ یہ تمہارا دین ہے دینِ برحق ہے لیکن فَمَخْتَلَفُوا اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمِ فَاقَمَنَا پَسْ مَخْتَلَفُوا انہوں نے اختلاف نہیں کیا اِلَّا مَگر مِنْ بَعْدِ اس کے بعد اختلاف کیا مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ جب ان کے پاس علم آ چکا تھا جانتے گوجتے ہوئے انہوں نے اختلاف کیا ان کے اختلاف کی وجہ کیا تھی بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس کا جو حسد اور اناد اور بغض ہے آج امت مسلمہ کا بھی حال صرف یہ آپس کا اختلاف صرف کیوں ہے بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ بَاہَمِ حَسَد اور بَاہَمِ اناد کی وجہ ہمارے مسالک کی جنگوں نے امت مسلمہ کو کہیں کانے چھوڑے جب ایرانیوں پر کو بات آتی ہے تو ساری دنیا خاموش ہو جاتی ہے کیوں یہ شیعہ کسی اور طرف کو بات چلی جائے گی وہ کہیں گے یہ فلا مسئلہ کے لوگ اسی تقسیم میں انہوں نے امت کو برباد کر دی اور کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تو یہ جو اہل کتاب کے زوال کا ثواب تھا وہ ہے بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اس جملے کو یاد کر لیں بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اہل کتاب برباد کیوں ہوئے بَاہَمِ حَسَد کی وجہ سے اور بَاہَمِ اناد کی وجہ سے آج مسلمان بھی اس لئے برباد ہوئے اِنَّا رَبَّكَ يَقْذِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ اِنَّا یقیناً رَبَّكَ اے حبیب کریم آپ کا رب یک ذی فیصلہ فرمائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان يَوْمَ الْكِيَامَةِ کیامت کے دن فِي مَا کَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ فِي مَا ان معاملات میں کَانُوا فِي يَخْتَلِفُونَ جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے یہ بات سمجھائی گئی ہے اہلِ مکہ کو کہ اکل کو ہاتھ مارو بنی اسرائیل کے پیچھے نہ چلو میرے حبیب کریم کے پیچھے چلو نبو وطب ان کے پاس ہے کتاب ان کے پاس ہے خاتم و نبیین یہ ہیں لہٰذا ان کی غلامے میں اب آؤ اب اللہ اپنے حبیب کریم کو اور امت کو کیا فرما رہا ہے سُمَّ جَعَلْنَا قَبْ پھر اے حبیب کریم ہم نے بنا دیا آپ کو الَا شریعت من العمر کس کی اوپر شریعت کا معنی راستہ اور طریقہ من العمر دین کے معاملے میں اے حبیب کریم ہم نے پختہ کر دیا آپ کو رہ پر دین کے معاملے میں لہذا معبوب آپ کیا کریں فَتَّبِحَا فَا کا معنی پس اتَّبِحَا پیروی کیجئے ہا اسی کی وَلَا تَتَّبِحَوَا اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تَتَّبِحَا اور اے حبیبہ پیروی نہ کیجئے احواء خواہشوں کی کن کی خواہشوں کی اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان لوگوں کی جو بے علم ہیں ان کی خواہشات کی پیروی آپ نہ کی دیئے اچھا یہ حضور کو بظاہر مخاطب کا سیگہ ہے لیکن یہ ہر مسلمان کو کم ہے اس کا مطبیہ یہ نہیں ہے کہ حضور ان کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے لیکن ان کی ایڈینٹیفکیشن کی جاری ہے کہ معبوب ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں انہم لن یغنو انکا من اللہ شیعہ انہم بے شک یہ لوگ معبوب ایسے ہیں لن یغنو انکا یہ آپ کو کبھی بھی بچا نہیں سکیں گے من اللہ اللہ سے شیعہ کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں اے حبیب آپ کو یہ کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا وَبَاد وَعْدُهُمْ أَوْلِيَا وَبَاد یہ ایک دوسرے کے کیا ہے ولی یہ ہے سمجھنے والی بات آج دنیا پوری کی تو اللہ تو واضح فرما رہا ہے کہ ظالم ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں تمہارے دوست نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے قیامت تک نہیں ہو سکتے ان چیزوں کو پڑھنا ہونا سورہ مائدہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دشمنی کو واضح کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ یہود و نصارہ کتنی دشمنی رکھتے ہیں اور اے حبیب اللہ سے یہ نہیں بچا سکیں گے اور یہ ظالم ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن آپ کے دوست نہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينُ اور اگر کوئی دوست ہے متقین اور مسلمانوں کا تو وہ کون ہے اللہ ہی ہے تو اللہ پہ بھروسہ نہیں آج بھی ہمیں آئی ایم ایف پہ بھروسہ ہے آج ہمارے حکمران جشن مناتے ہیں انہیں چھوٹی سی قسط مل جائے آئی ایم ایف کی تو خوشخبریاں دیتے ہیں مبارکیں دیتے ہیں کہ ہم نے وہ قسط جو ہے وہ لے لی ہے یا اس کے لیے کوئی روڈ میپ تیار کر لیا ہے یہ وقت بھی اس دو اس زمانے میں میں نے اور آپ نے دیکھنا تھا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينُ اور اللہ تعالیٰ پریزگاروں کا دوست ہے حَازَ بَسَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَعُ وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ یوکِنُ حَازَ لہٰذا اب تم نے کدھر جانا ہے اللہ فرمارے اب تمہارے پاس آگئی ہے بصیرت افروز کتاب قرآن مجید اور میرا آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حَازَ بَسَائِرُ لِلْنَّاسِ یہ بصیرت افروز باتیں ہیں لِلْنَّاسِ لوگوں کے لیے وَهُدَن اور یہ جو میرے حبیب کا آنا ہے قرآن مجید کا نزول ہے حُدَن یہ باعثِ ہدایت ہے وَرَحْمَة اور باعثِ رحمت ہے لِقَوْمِن ان لوگوں کے لیے یوکِنُون جو یقین رکھتے ہیں اَمْ حَسِبَ الَّذِي نَجْتَرَحُ السَّيِّئَاتِ اَن نَجْعَلَهُمْ قَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ ایک موازنہ ہے اللہ فرمارے جو اللہ کے غلام ہیں دنیا میں اور اس کے رسول کے غلام ہیں یہ لوگ اور ڈینگے مارنے والے بدماش قسم کے لوگ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں نہ دنیا میں برابر ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں اَمْ کیا حَسِبَا خیال کا رکھا ہے اللہ زینا ان لوگوں نے اجْتَرَحُ جو ارتکاب کرتے ہیں السیئیات برائیوں کا کیا انہوں نے خیال کا رکھا ہے اَن نَجْعَلَهُمْ کہ ہم بنا دیں گے انہیں قَلَّذِيْنَا اُن لوگوں کی مانت آمَنُ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صَالِحَات اور نیک عمل کرتے رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اَلِ ایمان اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ کیا انہوں نے گمان کا رکھا ہے کہ سَوَاءً یہ برابر ہیں مَحْيَاهُمْ ان کا جینا وَمَمَاتُهُمْ اور ان کا مرنا اَلِ ایمان اور کافروں کا جینا مرنا کیا ایک جیسے اللہ فرمارے کبھی بھی ایسا نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک جیسا ہے تو سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ سَاءَ بہت برا ہے مَا يَحْكُمُونَ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایمان والا بندہ اور بے ایمان ان میں فرق کیسے ہو سکتا ہے دونوں خاتے پیتے ہیں دونوں بھاگتے دوڑتے ہیں اللہ فرمارے اگر انہوں نے ایسا سوچ رکھا ہے کہ کافر اور اہلِ ایمان برابر ہیں تو یہ ان کی بے وقوفی ہے ایسا نہیں ہے ان کا تو جینا مرنا بھی ایسا نہیں ہے مومن کے زمین پر چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کافر کے زمین پر چلنے سے اللہ نا خوش ہوتا ہے تو ان کا یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے بڑا برا فیصلہ ہے انہوں نے جو کار رکھا ہے یہ الحمدللہ دوسرا رکوع تھا اور یہ پوری صورتی سی طرح بکیا جو دو رکوع ہیں ان میں اللہ کی توحید اور اس کی قدرت اور قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کے فضائل سے برپور ہیں اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق نصیف فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ